یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے معنوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے یہاں سے یہ سبق ملتا تھے آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں ابے کو نہیں بتائیں چونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں کمپیوٹر سے فارغ نہیں اور امہ کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں تو وہ دوست کو بتائے گا آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی ایک گھر میں رہ کر دوست ہی نہیں کھانا کھالو کپڑے پہن لو سکول چلے جاؤ ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ ٹیوٹر آگیا چلے جاؤ کاری صاحب آگیا چلے جاؤ کتنے گریڈ آئے کتنے اے آئے کتنے بھی اے کے بھی پتہ نہیں ہے اے بھی کتو آگیا نا یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سنا اپنے اببہ کو سنا یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے اپنا ہم دم ہم راز تمہیں بنائیں دوستوں کو نہ بنائیں دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے ماباب سے صحیح مشورے آئیں گے لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے وہ خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے اس نے ایک بے رہم فضاء پیدا کر دی ایک معصوم ننہ تین برس کا بچہ وہ سکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روتا ہوا اس کے دل میں ماباب کی محبت جنم ہی نہیں لی جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں جب اس کو پر پریشر ڈالا جاتا ہے پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آگا یہ اڑ جائیں گے ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے کبھی ٹیوشن کبھی سکول کبھی گریڈ کبھی ادھر تو اس کے سارے وہ نیوران جوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمائیتا نہیں ماباب کون ہے دماغ تو ختم ہو چکا تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک حدیث اِسْتَعِنُوا عَلَى أُمُورِكُمْ بِالْكِتْمَانِ فَإِنَّا صَاحِبَ النِّعْمَةِ مَعْصُودُنْ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں کچھ لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا ادفہ باللیتی ہے یہ حسد دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر وہ تیرا دوست ہو جائے اور حسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں تو کیا کر کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا سن رہے ہو اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا پناہ مانگو وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد تو خیر میرے خیال پورا قصہ سنانی کی وجہ میں اس کا آپ کو نہ اس کی مط اس کا جو اصل حدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دیں واقعہ تو آپ کو معلوم ہے وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے کمے میں ڈال دیا اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گئے تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری کبزہ یوں وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو تو بانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروپر سے اور اللہ تعالی نے وہاں تین دن وہاں رہے وَجَاَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَا دَلْوَهُمْ قَالَ يَا بُشْرَ هَذَا غُلَمْ وَأَسَرُوا بِضَاعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا عَمَلُونَ تو وہ کافلہ گزرا وہاں کوئن دیکھ کے پانی لینے گئے انہوں نے ڈول نیچے ڈالا یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا عورتوں کو جو حسن ملا اس کا پورا ایک بٹا دو یوسف اکیلے کو ملا تو کیا چیزوں کی سات عرب انسان تو آج ہیں اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے ان سب کے حسن کے دو حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کی اور آدھا پورا یوسف کو دیا کیا چیزوں گے اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا تھا کیا کمال نہیں اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت امہ حووہ کو بنایا امہ حووہ سب سے حسین عورت تھی ان کا اصلی کا تھا ایک سو تیس فٹ دی امہ جان ایک سو تیس فٹ کے اببہ جان یہی قد جنت میں اللہ وہاں بس لوٹا دے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ تو جو وہ ڈول سے نگو یا بشرہ یوں کیا گا اس نے یا بشرہ ہادا غلام وہ یہ کیا چیز نہیں کہا ہادا غلام میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا چہرہ ہے کیا نور ہے کیا حسن ہے کیا جمال ہے اور ابھی امتحان چل رہا ہے این اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہیں ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تمہیں کہاں سے مل گیا کہاں ہمیں تو کونز ملے کہاں چھاٹی کہ ہم بیچنے لے جاؤ وَشَرَوْهُ بِثَامَنِمْ بَخْسٍ دَرَاہِمَا مَعْدُودَ وَكَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاِتِي تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اَكْرِمِي مَثْوَاهُ اَسَاءً يَنْفَعْنَا اَوْنَتَّقِذَهُ وَلَدَا اور موسحل اسلام کو بھی کہا فیرون کی بیوی نے قُرَّةُ عِن قُرَّةُ عِنِ لِي وَلَكْ اَوْنَتَّقِذَهُ وَلَدَا ایک مناسبت یہ بھی ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے وہاں فیرون نے کہا تیری تھندک ہوگا میری تو نہیں لگتا مہنتہ لگتا ہے اے ایمینو مارے گا تو جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیغم فتنے میں پڑ گئی وراودتہ اللتی ہوا فی بیتہا عن نفسہی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک یہ ہیت لک بم ہے بم ہیت لک ہیت لک ہیت لک ہیت لک ہیت لک اتنی دفعہ اس کو پڑا جا سکتا ہے یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ بمار ہے ہیت لک ہیت لک ہیت لک ہیت لک کہ اس کو امالہ کر کے ہیت لک ہیت لک ہیت لک اتنی دفعہ اس کو پڑا جا سکتا ہے اس اس انداز میں یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آگئی تھی اور ایک جملے سے سارا باتل چاک ہو گیا معاذ اللہ انہو ربی احسن مدفور انہو لا یفلح الكافرون ہاں ذلیخہ یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو یا نہیں ہوگا کمرے بند تالے لگائے پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں تو کہا اللہ یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے آگے راستہ دینا تیرا کام جو دروازے کے قریب ہے تو تھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا تھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا تھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا کرتہ پھٹ گیا اوپر سے اس کا خامد آگیا اس نے اسی وقت پہنٹرہ بدلا اور اس کی چلاکی دیکھو وہ تو نہیں اس کو قتل کرونا چاہتی لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے اللہ انیس جنا او عذابنا لی کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے قتل نہ کیا جائے خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ذات برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں قتل نہیں کہا کیوں وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی اس کا نشہ بھی نہیں اترا کہا گہی راودتنیان نفس بھائی میں نے کچھ نہیں کہا اسے نے مجھے بہکایا تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی شاید شاہد من اہلها کرتہ دیکھ لو کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا وہ بھی مصر کا حسن ایسے ڈھاٹے مارتی ہوئی جوانی اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ادھر بھی کمال ہے واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام جن کا باپ نبی جن کا دادا نبی جن کا پردادا نبی جو خود نبی یہ اس لئے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول من اکرم الناز سب سے عزتدار کون ہے آپ نے کہا یوسف علیہ السلام کہ جو خود بھی نبی ان کے باپ بھی نبی ان کے دادا بھی نبی ان کے پردادا بھی نبی تو اللہ تعالی نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے تو ساری رسیاں تڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے پہترہ بدلا کہ اس کو کہت کرو اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جب وہ دیکھا کہا تو ہی لگتا ہے غلط ہے یوسف بھائی تو درگزر کر لیکن بدنامی ہو گئی بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈالتا پھر قید میں ڈالتا اس کے بیچ میں یہ واقع ہے کہ لنسوتن فی المدینہ تمرت العزیز تراوید فتاہا عن نفسی قد شغفہا حبا انہ لنراہا فی ضلال مبین عریض اخواہ عورتوں کے تانے تو ملکہ ہو کر شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی تجھے شرم نہ آئی تجھے اپنی عزت کو نہ دیکھا اپنے مرتبہ ہوگا نہ دیکھو نا میں توڑی خبر لے لینی ہے تو فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَعَادَدْ لَهُنَّ مُتَّقَعَا اس نے ایک دسترخان سجایا اس پہ پھل فروٹ رکھے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً مِّنُهُنَّ سِكِّينَا اور ایک ہاتھ میں پھل دیا ایک ہاتھ میں چاکو دیا اب وہ اپنے چاکو سے پھل کاٹ رہی ہے قَالَا خُرُجَ لَيْهِنَّ یوسف باہر آؤ پردہ ہٹا یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ آنکھیں یوں پھٹکے دیکھ رہی ہیں یوسف پہ لگی ہوئی ہیں سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور یہ چھوری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی اور اس سے خون گر رہا ہے اور انہیں خبر نہیں لگ رہی قَطَّنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے دیوتا یہ کوئی دیوتا ہے ان کو یاد نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں قَالَت ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي ویک لے آجے تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کٹ رہی ہو یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوگیا وَلَا اِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرْهُ لَا يُسْجَذَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مَنَ السَّاغْرِينَ یا یہ میری بات مانے گا یا یہ زلیل ہوگا یا کہہ دویں جائے قَالَ رَبِّ سِجْنُ وَحَبُّ إِلَيَا مِمَّا يَدُونَنِ إِلَيَا اے اللہ تُو مجھے ان کے شر سے بچائے آپ نے فرما ترکتو بعدی فتنة نر رجالِ عضر من النساء میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بات جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت عورت سے مراد غلط عورت حرابیہ بسری بھی عورت ہے شعوانہ بھی عورت ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں جنہر بغدادی کی ماں بھی اور ان نساء میں اشارہ ہے غلط عورت غلط عورت بد کردار عورت بد چلن عورت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا میں مختصر کر رہا ہوں ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا وزیر خزانہ بنایا وَجَا اِخْوَتَ يُوسف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوا یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے اس طرح نقاب رکھتے تھے تو وہ تو نقاب میں تھے تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوئے انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا بھائی آئے آخری جگہ پہنچتے ہیں دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے بنی امین کو انہوں نے روک لیا تھا دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنی امین کو تو یعقوب علیہ السلام کو چالیس سال ہو گئے تھے روتے روئے یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائلائٹ ہوئے وَجَاؤُ عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ كَدِمْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسْكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمَسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ کرتہ لے کر آئے خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانہ ہے چولا لا کے میرے پودر نوکھاتا سن کرتہ اتار کے میرے بیٹے کو کھایا کہ کرتہ کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا یہ سب تمہارا مکرو فریب ہے لیکن فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانہ نہیں سنوں گے میرا صبر رہے گا موت تک رہے گا تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا سینے سے لگا کے رکھا اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آکے کھڑا کیا اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آگ کر دو اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے ماں باپ کو زد چھوڑنی چاہیے بچے نادان ہوتے ہیں اکل کے کچھے ہوتے ہیں تجربہ ہوتا نہیں ہے ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی زدوں پر ان کو چھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ بکھر جائیں گے وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے میں قربان جاؤں ہوں والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے لکھا اور کہیں بھی تانہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدہ کرتے فصبرن جمیل صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ